موسیقی 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 میڈل نہیں لہ لیتی ضروری ہے دیشواسی کھیل کو پسند کریں پیار کریں اور عزت بکشیں کھلاڑیوں کو لیکن جیتنا ہارنا تو ان کے ہاتھ میں ہے ان کو خود کرنا ہوتا ہے کریں گے بلکل اور جن پہلوان کے خلاف بجرنگ پونیا کا یہاں پر مقابلہ ہے ان کا نام ہے دولت نزیا بیکوف اس بارے میں راجرامن جی کریکٹ پرنانسیشن بتائیں گے ضرور لیکن دولت جو ہے وہ بتا رہے ہیں تھوڑا سا چلاک اور تھوڑے شاتر پہلوان ہے ان سے بچ کر بھی کھیلنا ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے لیکن بجرنگ پونیا سے گولڈ کی امید تھی وہ ٹوٹ گئی سیمی فائنل میں وہ ہار گئے اور جن سے ہارے ان پہلوان نے موقع نہیں دیا بارہ پانچ پانچ بارہ سے ہارے اگر ٹیکنیکلی میں بولوں پانچ بارہ کی ہار جو ہوتی ہے ایک بڑی ہار ہوتی ہے تو راجہ جی یہاں پر یہاں پر اگر ہم بات کریں گے جس طریقے سے وہاں رہے ہیں کیا ان کے کاؤنفیڈنس پر اثر پڑ سکتا ہے لیکن اس جواب سے پہلے میں ایک بار بجرنگ کے گھر پر جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے نظیر سید نظیر وہاں پر ہے میں دیکھ رہا ہوں پورے پریوار کے ساتھ ہے کل تھوڑا سا دل ٹوٹا ان کا سید لیکن آپ شاید نہیں تھے وہاں پر کل ہمارے جو سنواتوں وہاں پر تھے انہوں نے کہا کل وہاں پر سونو تھے تو سونو نے پورے دن وہاں پر ان کا میچ دیکھا لیکن دل نہیں ٹوٹا تھا نہ ہوسلے ٹوٹے تھے پریوار کے انہوں نے کہا پہلوانی ہے کھیل ہے کوئی ہارتا ہے کوئی جیتا ہے کمبیک کرے گا برانچ جیتے گا کیا کہہ رہا ہے پریوار کے ہوسلے کیسے ہیں آج بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں سمیب کی یہاں پر پورا پریوار موجود ہے اور جیسے کی آج صبح ہی بجرنگ کنیاں سے ان کی پتا جی کی بات ہوئی پتا جی نے کہا کہ پوری طرح آپ وشواس سے بھرے ہیں اور وہ میڈل لے کر ہی لوٹیں گے یہ ایسا پورے پریوار کا وشواس ہے بجرنگ کنیاں کے پتا جی ہے بلوان سیم کنیاں جی ان کی ماتا جی بھابی اور بھائی ہیں ہرنگ کنیاں جنہوں نے کافی مدد کی تھی بجرنگ کو بجرنگ بننے میں اور جیسا کی کھیل شروع ہو چکا ہے سب ٹک ٹکی لگائے ٹی وی پر سب کی نظرے ہیں کہ ایک بار پھر سے بجرنگ کنیاں اپنا یہاں پر دمخم دکھائیں گے اور پدک لے کر لوٹیں گے سمیب جی ہاں جی ہاں بلکل اور یہ جو ہے یہ جو باؤٹ ہے یہ جو کشتیے شروع ہو چکیے کزاک کے دولت اور بجرنگ پونیاں کے بیچ انجری سے کوئی ڈر نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ورش پترکار کئی اولیمپیک اور سپورٹس آتھارٹی آف انڈیا ہو یا ہمیں سپورٹس منسٹری ہو ان کے ایڈوائزر اور ٹیلنٹ سکاؤٹ میں بھی ہمیشہ مدد کرتے رہے ہیں راجہ رامن جی ہمارے ساتھ ہیں راجہ جی اگر بات کریں کہ کل سیمی فائنل ہار کر تورنت براؤنز میڈل کے لیے اپنے آپ کو منٹلی تیار کرنا کتنا بڑا چیلنج بجرنگ کے لیے سمیب ان کے پاس وقت تھا ایک ٹائم ہوتا تھا جب لگاتار صبح سے لے کے شام تک آپ کو کھیلنا ہوتا تھا ریپے جاج بھی اسی دن ہوتا تھا فائنل بھی ایک ہی دن میں ختم ہو جاتا تھا بجرنگ کے پاس ایک دن کا سمیہ تھا کل کل ہارنے کے بعد ان کے پاس وقت تھا سوچنے کا ویچار کرنے کا کوچ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا اور پھر ویڈیو دیکھنے کا مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے بجرنگ فریش ہو کے آئے ہوں گے جب میٹ پہ اترے ہیں تو توڑا سا جوش تو ضرور ہونا چاہیے وہ اس کے لئے ریسٹ اور ریکووری کا ٹائم ملا ہے مجھے لگتا ہے کہ بجرنگ کچھ کر دکھائیں گے اگلے تین یا چار منٹ میں کچھ کرشما ہوگا راجہ جی جو اپننٹ ہیں وہ کذاکستان کے ہیں ان کے بھائی پوائنٹس کیا رہتے ہیں اور کیا ان میں کمزوری ہوتی ہے جس کو پکڑنا بہت ضروری ہے بجرنگ پونیا کے لئے دیکھیں اس لیویل پہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں بہت کم اپنی کمزوریاں دکھاتے ہیں سٹرینج سب کو پتا ہے بس ایک چھوٹا سا اوپننگ کا ویٹ کرتے ہیں لیکن یہ کھزاک کے ریسلر جو ہے کل کسی کے آنکھ میں اونگلی ڈال دی تھی ایک ریسلر کے آنکھ میں تو کبھی کبھی یہ اندرہان ٹاکٹکز کرتے ہیں ریفری کو پتا نہیں چلتا ہے ٹی بی میں پکڑے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس سے بچ کے رہنا پڑے گا بجرنگ کو اور میرے خیال ہے کیونکہ انہوں نے ابھی تک ایک پوائنٹ جیتی لیا ہے بجرنگ بلکل بلکل کذاک کو وارننگ ملا تھا پیسیویٹی کا اور اس کے بعد ایک پوائنٹ بجرنگ کو ملا ہے بچنا ہوگا بجرنگ کو اگریسیو کھلنا ہوگا وہ شاید تھوڑے دیفنسیو جیہاں اور پیسیویٹی کا مطلب یہاں پر راجہ جی یہی ہے کہ مطلب دیفنسیو ہو رہا ہے اٹیک نہیں کر رہے یہی مطلب ہے اور دوسری چیز گولڈ نہ جیتنا کیا ایک بہت بہت سیٹ پیک ہے ہندوستان کے لئے بجرنگ کا بلکل ہے بجرنگ ایسے خلاڑی ہے جو وشو کے سروش ریس پہلاوہ نمبر سے ماننے جاتے ہیں تو کہنے کہیں گولڈ کا نہیں ہونا ان کے لئے نقصان دائک ہی ہے لیکن بجرنگ اتنے اچھے خلاڑی ہے اتنے اچھے انسان بھی ہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا پریس کانفرینس میں شاید سمی پاپی تھے جب انہوں نے کہا کہ میری چھوی میڈل لانے سے یا نہیں لانے سے اولیمپک کا میڈل ہونے سے یا نہیں ہونے سے نہیں بنتی ہے میری چھوی تو بن چکی ہے جو میں ہوں وہ ہوں اور ان کو سمجھ آ گیا یہ بہت بڑی بات کہیں انہوں نے اور شاید ہم دیشتوارشوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ میڈل کے نہیں ہونے سے کوئی کھلاڑی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوگا بلکل اور راجعرامن جی بڑا منا نا دل بڑا خوش ہو رہا ہے ایک تو آپ ہو اس کا رابعہ کاشی ہینا تھے جنہوں نے میڈل لیا ہوا ہے کومنول تھے ہیں جیبلن تھرو ہا رہے ہیں اور آج بڑا ایکشن پر پیکٹ دے رہا ہے اور ادیتی کی اگر ہم بات کریں جو کمال ادیتی اشوک نے کیا میں بھرنکت جی بتا رہا ہوں پوری دنیا میں اس وقت ادیتی اشوک کی چرچہ ہو رہی ہوگی کہ یہ گولفر کہاں سے آئے ہندوستان سے کیا گولف کے لیے ہندوستان کے مریل آکی ٹیم کے بعد اور اب دو پوائنٹ سے آگے ہیں ہندوستان کے پہلوان بھجرنگ پونیا اور اس کے بعد ہماری خاص تیاری ہے قریب بارہ منٹ بعد جیبلن کا فائنل بھی ہونے والا جہاں پر ہم گولڈ کی بھی امید کر سکتے ہیں بھلے ہی تین چار ایسے تھروہرز ہیں جیبلن کے جو نیرج کو پٹک سکتے ہیں لیکن یہاں پر جس کا دن ہوتا ہے اور نیرج بلکل انیس بیس کے فرق میں ہے تو اس بار میں بھی ہم بات کریں آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت امپورٹن بات ہے کیونکہ ابھی ترین صرف کرکٹرز کے نام جانتے تھے اب بجرنگ پونیا گھرگر کا نام ہے نیرج چوپڑا گھرگر کا نام جیتی اشوک گھرگر کا نام ہونا بلکل یہ بہت بڑی بات ہے اور وہ آج ہمارے پورے انڈیا ٹی وی میں سب کو گھولف سکھا کے چلی گئی ہے آج ہر کوئی جو ہے گھولف سیکھ رہا ہے راجرہ منجی کمال کی بات ہے کہ ہر کوئی گھولف کی بات کر رہا ہے یہاں پر اور ایک جو سولوے ہول میں جو گلتی ہوئی اس کی باتیں ہو رہی ہیں عدیتی اشوک کا پرفارمنس تو لا جواب تھا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ دو منٹ کی باؤٹ رہ گئی ہے اور راجرہ منجی یہ باؤٹ جو ہے جیتنے میں کامیہ ہو جائیں گے بجرہنگ اور براؤنز ہمارے نام ہوگا ہونا چاہیے بجرہنگ ابھی تک ان کا دیفنس کافی ٹائٹ رہا ہے وہ کاؤنٹر اٹیک کا ویٹ کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ انہیں تھوڑا سا اگریسیو ہو سکتے ہیں ایک ان ٹرائی تھوڑا اور محنت کر سکتے ہیں لیکن آدیتی حشوک کی ایک سکینڈ اگر بات کر لیں اگر آپ اجازت دو تو ان کو کوویڈ ہوا تھا دو مہنے پہلے کوویڈ سے اُبھر کے آنا پھر بعد میں ان کے ان کے پاس جو دم چاہیے شوٹ کھیلنے کا جو لمبے ڈرائیب کھیلنے کا وہ دم نہیں تھا انہیں اس کے باوجود اگر وہ دنیا کے نمبر وان پلیئر سے یا نمبر گیاروے پلیئر سے ان سے مقابلہ کر رہے ہیں ان کو ٹکر دے رہی ہے آئی تنگ کابلے تاریخ ہے آئی تنگ ووٹ شیئر دن انہوں نے جو کیا ہے گولف کے لیے بہت بڑی اپلپ دی ہے اور گولف کو اُبھرنا ہوگا اور بہترین کر سکتے ہیں گولف کو لیں واقعی واقعی بہت ہی لاجوا پرفارمنس تھا اور چار شنی سے اب آگے ہو گئے بجرنگ پونیا اور یہ برانز میڈل ایک اور یہاں پر آنا لگ بگ لگ بات ہے یعنی کہ لنڈن اولیمپکس میں میڈل کے لیہات سے ہم یہاں پر برابری کرنے والے جہاں پر ہمیں دوہزار بارہ لنڈن اولیمپکس میں ہمیں چھے میڈل ملے تھے اور چھٹا میڈل جو ہماری جھولی میں آنا لگ بگتا ہے ایک منٹ کا باؤٹ باؤٹ باقی ہے ایک سیکنڈ کے لیے ہم کاشی جی کے پاس بھی چلتے ہیں جنہوں نے برانز میڈل کومن ورل گیمز میں جیویلین میں لیا تھا اس سے پہلے ایک منٹ کا وقت ہے اس باؤٹ کو ختم ہونے میں کاشی نیراج سے کونسے میڈل امید ہے کونسے میڈل گولڈ یا سلوہ گولڈ میڈل کے امید کرتے ہوں اس نیراج سے میں بلکل آمین پکہ ہا رہا ہے اور یہ پورا چانس ہے بلکل آپ سے اور راجعہ رامن جی سے بات کریں گے اس باؤٹ کے بعد کیونکہ یہ باؤٹ میں چھے شنیے سے آگے ہو گئے اور آپ کو بھی بڑا دل خوش ہو رہا ہوگا آپ بھی فوجی ہیں آمی مین ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہندوستان کے لئے جب کلتے ہیں ہم نے دیکھا جو ستیش جو وہ تھے باکسر ہمارے ہیوی ویٹ کے کیسے ان کے آپوں کے اوپر سٹیچز تھے چن میں سٹیچز تھے ان سب چوڑوں کے بعد بھی وہ میدان میں اترے رنگ میں اترے اور انہوں نے جو ہے پیٹھ نہیں دکھائی اور ہارے ضرور لیکن جیت میں بھی ہار میں بھی ان کی جیت تھی سمید ذرا نظیر کے پاس بھی جلتے ہیں نظیر اب لگ بھگ تیمانا جا رہا ہے اور تیتیس سکنڈ کا وقت ہے نظیر آپ وہاں ان کے پریوار کے ساتھ ہیں بلکل اُت ساتھ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے پوائنٹ بڑھتا جا رہا ہے اور چھے پوائنٹ کی لیڈ ہے اور یہاں جو پورا پریوار ساتھ سے جو پریوار کے لوگ آسپاس کے لوگ ہیں وہ نے خوشی سے جھوم اٹھے ہیں یہاں پر اور پوری اُمید ہے کہ برانج میڈل لے کر آئیں گے بلکل اُت ساتھ ہارن کنیا جی بہت ہی آخر شرط نظر کمائے ہیں اور یہ دیکھیں پتہنی دے چکے ہیں جو کازاکستان کے پہلوانے اس کو بلکل اُت ساتھ بلکل اُت ساتھ سے آٹھ پوائنٹ ہو چکے ہیں پریوار کی خوشی کا ہارن پنیا ان کی آخر میں آشو ہیں ماتا جو ان کی بیٹھے ہوئی ہیں آپ کو بتا دیں آپ کو بتا دیں سعید یہ مقابلہ ہم جیت گئے برانج آ گیا چھٹا ہمارے پاس بلے بلے ہو گئی ہے یہاں پر بھلے ہی گول ہم چھوک گئے لینے سے لیکن ایک اور برانج میڈل ہندوستان کے نام اور یہ دیکھیں کھیل باونہ یہاں کازاک کے پہلوان کو یہاں پر وہ مدد کرتے ہوئے اٹھنے کے لیے بہت زبردست ایک طرفہ مقابلہ آج ساندار کھیل برانج میڈل ہمارے ہاتھ پورے پورے ایک طرفہ ایک پوائنٹ نہیں لینے دیا ہے یہاں پر سمیپ آپ دیکھ سکتے ہیں خوشی بلکل بلکل لوگ جھوم اٹھیں یہاں پر سمیپ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جس کے ایک دمکھی کھی کہ آخر کار بزرنگ پنیا نے کانس پدک جیت لیا ہے اور جس طرح سے کزاکستان کے پہلوان کو پٹکنی دیا واقعی قابلی تاریخ ہے تمام لوگ یہاں موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن بہت ہی بہت ہی بھاوق پل ہے پریبار کے لیے تمام لوگوں کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں نگاہیں ٹکائے ہوئے تھے جب سے میں شروع ہوا تھا ان کی آنکھوں میں آسو تھے اور سب لوگ یہاں پر موجود ہیں مجھے لگتا نہیں ابھی آپ بات کر پائیں گے جشن منائیے جشن خوشی منائیے ناچی اگائیے ان کے ساتھ بات بات میں کیجئے گا ابھی بات کرنے کا وقت خدم ہو گیا ہے یہاں پر کل بڑا اب وہ کشنگ تھا سمیر جبان میں پوجہ کرتے ہیں ان کے پیتا جی کو دیکھا بلکل بلکل اور میں راجہ رامن جی کے پاس بھی جانا چاہوں گا اور ایک اور کومن ولڈ گیمز کے میڈلس جاولین درو کے سٹار ہیں ہمارے ساتھ کاشی ان سے بھی بات کروں گا اس برانز میڈل پر کاشی کیا کہیں گے آپ بھلے ہی آپ جاولین دروہ رہے ہیں لیکن آپ ایتھلیٹ ہیں اور آپ ہندوستان کے میڈل جیت چکے اس میڈل پر آپ کی کیا پردکلیہ ہے بہت بہت مہت 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 میرے بیٹا بھائی میرا سپنا پورا کر دیا مجھے اپنے بیٹے پہ ناز ہے پتا بہت خوش پورا گاؤں ہر سب لوگ بہت خوش جیت کی خوشی کو سیلپریٹ کر رہا ہے جس طرح سے قضاکستان کے پہلوان کو بڑھ کرنے دی ہیں بجرنگ پونیا کے پتاک پر اپنے سپ پر کس طرح ان کے جھے پر خوشی ہے پورے میچ کے دوران آپ کے آنکھ میں آنسو رہے ہیں بھار چاہر بھار چلیں بھار چلیں بھار چلیں مگر چیمپلین پر بھی بات کرنی پڑے گی کیونکہ دیرہ چوپلا بھی آنے والے ہیں کیونکہ دیرہ چیمپلین پہلوان بجرنگ پونیا کا میڈل فار بار جیت کی خوشی ہے جیسے جیسے پوئنٹ بڑھ رہے تھے آپ کی آنسو آنکھ میں آ رہے ہیں بھار چلیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں پر بجرنگ پونیا کی پیتا جی خوش ہے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جیت کے بعد اور یہاں پر پریوار ہے بجرنگ پونیا جی کی بھابی جی ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے پورا ہوا ہے اور اس نے اس میڈل کو جیت لیا ہے اور بہت اچھے پرکار سے وہ کھیلا ہے تو اس پرکار سے اپنے دیش کے اس سمیں تک کل چھے میڈل ہو گئے ہیں دو سلور اور چار کانسے اور سوابہ ہوئے کا ہے ہریانہ کا یوگدان اس میں سروادک ہے ہریانہ کا ہمارے کھیلاڑی بھی ایک سو بیس میں سے تیس کھیلاڑی ہریانہ سے گئے ہوئے ہیں اور ابھی بھی اور سکوپ ہے ہمیں کچھ میڈل اور بھی ملیں گے ابھی چوپڑا کیا نام نیر چوپڑا یہ بھی جیولن تھو کے اندر اب اپنا پرسن کرنے والا فائنل میں پہنچ گیا ہے آشا کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک اچھی اپنی جو گیم کی جو اپلپ دی ہے وہ کر کے دیش کے نام وہ کرے گا بیرنگ پونیاں جیسے بھی کاس سیپدک جیتے ہیں تو ان کو جو ہمارے پالسی میں ہے کاس سیپدک والے کو دھائی کروڑ روپے کی راشی یہ نگت دی جاتی ہے ساتھ میں سرکاری نوکری ملتی ہے اور ایک خودہ کا پلوٹ جو ہے وہ بھی اس کو 50% کی کنسیشن ریٹ کے اوپرو ملے گا اور یہ خودن گاؤں جھجر جلے کا وہاں کا رینے والا ہے خودن میں بھی جیسے ہم نے کل روی دہیا کے اس میں ایک سب سویدہوں سے یکت ایک انڈور سٹیڈیم یہ بنانے کے بعد کہی تھی تو خودن میں بھی نئے کھلاڑیوں کوئی اور وہاں پر کھلنے کا موقع ملے اور اپنی تگیتہ کو بڑھا سکیں تو وہاں بھی یہ کسی پرکار کا سویدہوں سے یکت ایک سٹیڈیم انڈور سٹیڈیم یہ بنایا جائے گا اس اوصر پر میں آپ کے مادیم سے پوری دیش کے لوگوں کو ہریانہ کے لوگوں کو خاص کر کے میں بدای دیتا ہوں شب کامنا دیتا ہوں کہ آگے بھی اسی پرکار کھیلوں میں ہریانہ ہمارا آگے بڑھتا رہے اور دیش میں کھیلوں کا ہب ہریانہ بنے اس کے لئے سرکاری طور پر ہر پرکار کی جو بھی سویدہ جو بیوستہ ہم کو کرنی ہوگی وہ ہم کریں گے سیم صاحب جو کھلاڑی ہواپی سے لوٹیں گے ٹوکیو سے تو آپ نے کوئی بیڑا کھارے کرنے کر کے ان کے لئے سمبان سمارو کرنے اور تو یہ نامی ناسی آپ دینے جا رہے ہیں یہ اسی وقت آپ اس سمیں دیں گے ہم نے وچار کیا کہ تیرہ تاریخ کو تیرہ آگست کو اور دو پر بھارہ بجے یہ کارکم پنچکولا کا جو اندر دنوش سریڈیم ہے وہاں پر کارکم کیا جائے گا سبھی کھلاڑیوں کا شواغت کیا جائے گا اور جو کھلاڑی جیتے ہیں ان کا جو مان سمبان میں ہم ان کو راشی اور جو دینا وہ سواں دیے جائیں گے سب آپ پڑوسی راج پنجاب کے پر ہم بات کریں تو انعامی راشی جو ہے وہ ہمارے سے بہت جارہ کم ہے ایسے میں آپ کیا مانتے بھی کھلاڑیوں کو پہتسان اور جارہ دینے کی تمام راجی کی سککارے ہیں ان کو ایسا کھلاڑیوں کے لیے مان سمبان رکھنا چاہیے کہ ان کو بردان سنگھ کنیا اور ان کے بھائی ہرین کنیا لوگوں نے انہیں کنجے پر اٹھا رکھا جس طرح کھلاڑکستان پہ پہلوان کو بزرن کنیا نے پٹ کرنی دی اور شروع سہی لیڈ کنا رکھا وہ واقع کیاپلی تاریف ہے اور سوہ ہی بات ہوئی تھی بردان کنیا کے پتا جی سے بلوان سنگھ بلوان جی بہت ہی خوشنبہ بحال اور آج آخی کار جیت لیا میرا میری بیٹر سپنا پورا کر دیا صبح بری بات ہوئی تھی صبح بتا دی پاپا میں آج کھل گے لڑوں گا 110% میں میڈل لیا ہوں گا میں مرے لے لیا رہے ہیں میری دیش کی دو آجارے دیش کے لیے میرے لیے نہیں سارے دیش کے لیے سارے دیش کی دو آویا ایک رور تھو خوشن خوشن مجھے پروسسہ تا میرا بیٹا خالی نہیں آیا جب میں سبھے بتا ہے سبھتا ہی منے خالی نہیں آیا بیٹا پڑی لڈیر پڑی بیٹا کپا کھال بھی تو نہیں آرہا تو جیت رہا خل بھی جب واپس لوٹیں گے کس طرح سے ان کو آپ یہاں پر سیلیبریٹ کریں گے کیا تیاری ہے اے ائرپورٹ پر ڈھولک بات جیرے وہ لے جائیں گے وہ آپ پر دا ہنچہ سن ملائیں گے ائرپورٹ پر بھی یہاں بھی کریں گا یہاں بھی بلوان آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں بہت زیادہ سب ہی دیشوازیوں کی جو دعائیں تھی اس سے بزرنگ نے سارے دیش کا نام روشن کیا ہے اور آگے گوڑ لے کے آئیں گے بھائی جائو آپ دیکھ سکتے ہیں بلوان سنگھ پنیا جی کو کرندے پہ اٹھا رکھا ہے اور بیٹے کی جیت اور دیش کا بیٹا یہ کانسپدک جیتا ہے واقعی گوروڑ کا پل ہے گوروانویت محسوس کر رہا پورے پریوار اور آتیش بازی کے ساتھ یہاں پر لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں صبح ہی بزرنگ پنیا سے بات ہوئی تھی اور جس طرح اس کا حافلہ بزرنگ پنیا نے دکھا ہے تھا پتا جی کو پوری امید تھی بلوان سنگھ پنیا کو کی پدک لے کر ہی لوٹے گا ان کا بیٹا اور ہمارے ساتھ دھرین پنیا جی ہے ان سے بات کرتے ہیں جو کی بزرنگ پنیا جی کے بڑے بھائی ہیں اس سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بہت ہی اتحاسی پل ہے جو ہمیں بولا تھا وہ بزرنگ کیا لیکن بزرنگ گولڈ نے گھٹ شکا اس کو انجری کی لیکن 2004 اولمپک میں بزرنگ دیس کے لئے گولڈ ضرور جیتے گا بزرنگ کا سپنا ہے اولمپک میں گولڈ جیتنا وہ سپنا ہے بزرنگ کا پورا کرا کے رہنگے اور سبھی دیسو آسیوں پیارہ شروعات وہ ہمیسہ ایسے ہمیں ملتا رہے اور ہمیں سبھی دیسو آسیوں کو دھمن کرتے ہیں آپ نے بزرنگ کو بزرنگ گنیاں بنایا جس طرح سے بچپن سے لے کر کھانے پینے گیجیز پھل دودھ دہی شہد بادام سب پہنچایا آپ نے دیش کی نوکلی شوٹی دیکھیں میرا بھائی جب دیش کے لئے کھیلتا اور زیتتا ہے تو بہت گرو پھیل کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا دیش کے لئے مطلب ہی تنہا نام کیا اس نے سپائی سال کی عمر میں جو اس نے آج جو ہی تیاز رہتا ہے مطلب آگے اور بڑا اس کے پاس ابھی پانچ سی سال ہو رہے ہیں پریوار کے لئے پوری دیش کے لئے گورنو کا پل ہے جب بزرنگ گنیاں آئیں گے کس طرح سے سواگت کیا جائے گا آپ سے بھی بھائیوں کو ہم بلائیں گے اور آپ اپنے خود آنکھوں سے دے ہم بزرنگ کو سیر آنکھوں گٹھائیں گے اور بہت بڑا سما ہم اس کا ایسے سواگت کرے جیسے ہم اس نے برونج نہیں گولڈ جیتا ہے اور ہم اس کا ایسے ہی صدا کرتے ہیں لیکن سب ہی کا سہیوگ اور پیارا شروع ہمارے ساتھ ایسے ہی بڑا یہ برونج نہیں ہے پریوار کے لئے گولڈ ہے گولڈ جیتا ہے بزرنگ گنیاں نے اور جس طرح سے گجاکستان کے پہلوان کے ساتھ گھڑند ہوئی اور شروع سے ہی برہت برائے ہوئے تھے اور آخر کار بزرنگ گنیاں نے کانس پدک جیت لیا کیامرہ پر سنڈ آج جی وربا کے ساتھ سید نظیر انڈیا ٹی وی سونی پت تو ایک پتا بہت خوش آج ان کو پورا یقین تھا ایک سو دس پاسٹ انہوں نے کہا مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا براؤنز میڈل ضرور جیتے گا صبح ان سے بات ہوئی تھی اور مجھے وشواس انہوں نے دلائے تھا اور آپ کو بتا دیں اس وقت بڑی خبر ٹوکیو سے ایک اور ہے وہ یہ کی نیرت چوپڑا اور قریب قریب 86 میٹر کے آس پاس کا پہلا تھرو کیا ہے اور اگر ہمارے بہمان ہمارے ساتھ ابھی بھی جھوڑے ہوئے ہیں تو جلدی سے ان کے پاس 87.03 87.03 جو ہے پہلا تھرو ہے اور یہ کوالیفائنگ مارچ سے بھی بہترین یا نہیں 86 درجان اب 6-5 ان کا ایک اکلاؤتا تھو تھا اور ہمارے ایکسپرٹ رادہ رامن جی بھی ہیں اور کاشی بھی ہیں یہاں پر اور کاشی کے پاس چلے گئے کیونکہ کومن ویلٹ بھی انہوں نے براؤنز لیا تھا 2010 میں اور جاملین تھوڑا رہا ہے اور آمی مین بھی ہے جی آپ فوج کے ہیں یہ منٹلی بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں لیکن کاشی اگر بات کریں صحیح بات بات کریں کوالیفائرز کی اور فائنل کی کتنا فرق ہوتا ہے ان دونوں میں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اپنا بیسٹ بچا کر رکھتے ہیں سارے ورلڈ کلاس اتلیٹس ہاں وہ صحیح بات ہے لیکن آج جس طریقے سے بھی کل پرسو جو کوالیفائر آنڈ ہوا اور جو نیرج کا جو کانفیڈنس تھا وہ اسے شور لگتا ہے کہ 120% جو ہے نیرج گولڈ میڈل لے گا بلکل آپ آپ کے باہر میں یہ بھی بات کروں گا کہ آرمی میں یہ خاص کیا ہوتا ہے آپ لوگوں منٹلی اتنا سٹرونگ کیسے بنا دیتے ہیں لیکن راجر امان جی ایک اور ہریانہ کا چھوڑا اس سے پہلے بجرنگ کیا دن ہے آج اور ہریانہ کے آپ دیکھو ہاکی ٹیم میں نونو مہیلہ ہاکی ٹیم میں لڑکیاں جو ہریانہ سے تو کچھ تو سپیشل ہے اس سٹیٹ میں سپورٹنگ سٹیٹ ہے یہ اتنے سپورٹس من دے رہے ہیں یہ لیکن اب نیرج چوپڑا کی بات کریں گے اس جاولین تھروہر کی بات کریں گے کیا آپ کو لگ رہا ہے یہاں پر چانسز نیرج چوپڑا کے یہاں پر کون سا میڈل آپ کو دکھ رہا ہے آپ کا ایکسپیرینس کیا کہہ رہا ہے میڈل تو دکھ رہا ہے لیکن کون سا میڈل ابھی کہنا مشکل ہے بہت لمبا راستہ تیہ کرنا ہے اور کئیوں کے پہلا بھی بچا ہوا ہے نیرج کو خود اور پانچ بچے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا زبر ہم سب کو دکھانا ہوگا ہم بھی بیچائن ہے کہ میڈل آئے ایتلیٹک کا پہلا میڈل ہوگا اگر یہ آ جاتا ہے تو ایتلیٹک کا پہلا میڈل ہوگا بھارت کے ادھیاز میں اقاس کر کے ہم جب سے انڈیپیڈنس لیے وہ شاید بریٹیش انڈیا کا میڈل ہے سوطنطر انڈیا کا یہ پہلا میڈل ہوگا اور اس کے لئے ہم سب بیچائن ہے شروعات انہوں نے اچھی کی ہے confident دکھایا ہے nervousness نہیں دکھا ہے تو مجھے لگتا body language سے بہت positive ہے نیرج اور وہ اپنا اپنا جو ہنر ہے اس کو نکھار کے آج سب کے سامنے رکھیں بلکل کاشینا جی جو بات سمیب کر رہے تھے وہی میں آپ سے اگر کرنا چاہوں mind game پوز میں رہنے کی وجہ سے تو آج نیرج جو میڈل لے رہا ہے وہ اسی کا جو confidence ہے اور میں نے جب میڈل لیا تب ہی اسی آرمی کی وجہ سے ہی جو کچھ بھی کیا ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں آج نیرج جو ہے ہسٹری بنا دے گا پہلا ایک تو ہمارا اولمپک ہسٹری اولمپک کے اندر seven میڈل ہوگا اور اس کے بعد جو اتلیٹکس کے ہسٹری میں پہلا میڈل ہو رہا ہے یہ اس سے بڑی کشی تو ہو ہی نہیں سکتا بلکل اور آپ نے تو رنگ بھی بتا دیا اس کا میڈل کا بلکل بلکل آجی 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 بلکل بلکل راجہ رامن جی کی پاس ہمارا آرمی سپورٹس انسٹیوٹ سے جو ہے یہ سب توٹل تیرہ لڑکے گئے تھے سارے اچھے کیا اور نیرج بھی یہی سے ہے تو ہنڈر پرسنٹ ہے کہ ہمارا پہلا میڈل آج ہو رہا ہے بلکل آرمی سے سپورٹسمن ایک سے ایک جو ہے نا تراش کر بھیجتے ہیں چمچماتے ہیرہ بنا کر بھیجتے ہیں روئنگ ہو کائکنگ ہو لگاتار اتحاس میں آرمی نے ایک سے بڑھ کر ایک ہر کھیل میں کھلا ری دی راجہ رامن جی کے ایکسپیرینس کو میں باد میں باد میں جاؤں گا ان کے پاس یہ پوچھنے کے لیے ایک تھوڑ ہو چکا ہے کاشینات جی 87.03 ابھی تک وہاں کوئی نہیں پہنچا ہے کوئی اکیاس سپورٹس دسپلین ہر چیزیں اس میں کہیں بھی ہم لوگ ہو نی کر سکتے کیونکہ میں 2015 سے اس کو دیکھ رہا ہوں میں جب پوچھ تھا تو اسی ٹیم پہ جونئر بچہ آیا تھا 17 years کا آیا تھا وہ تب سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں میں میرا پاس تین سال اس نے ٹیننگ کیا ابھی اس نے 85 تک کیا تھا ابھی فاران کوچ کے پاس کر رہا ہے تو شور ہے کہ وہ مطلب 100% گولڈ میڈل ہے کیونکہ ویٹر ہے جو جرمنی کا ہے اس کے جو کمپوٹیشن میں دیکھ رہا ہوں دیکھیں جس نے پہلا ترو جس نے کیا ابھی نیراج نے 87.03 اسے میڈل تو پکا ہو گیا اب ہم ویٹ کر رہا ہوں ویٹر کا ترو کا ابھی اس کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے بھی مجھے کلیر ہو جائے گا کہ کون گولڈ علاقی وہ دوسرے جیولین کا تھا وہ ماننے نہیں ہے لیکن ورڈ ریکارڈ تو بڑا چیک نام ہے یان زل 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 یس یان زل زل یہاں پر بات کریں اگر نیدت چوپڑا کی راج رامنجی اگر نیدت چوپڑا کا فرس ترو دیکھا بڑا اچھا کیا بلکل بڑا شاندار لگا پہلا دیکھ کر بڑے پروفیشنل طریقے سے کر گئے پہلا بہت ہی پروفیشنل طریقے سے کیا ہے انہیں ان کو فرق نہیں پڑا کہ ان کے سامنے کیا ہوگا پیچھے کیا ہوگا ان کو پتا تھا کہ خود کا دکھان ہوگا کسی کے ساتھ آپ کا مقابلہ نہیں خود کو بہترین طریقے سے پروفیشن کرنا ہوگا خود کو سب کے سامنے اچھے سے دکھان ہوگا بہت بڑی بات ہے کہ ابھی بھی وہ لیڈ میں ہے ویٹر کے ساتھ دکھت یہ ہے کہ ہالانکہ انہوں نے 97 میٹر پھیکھا اس سیزن ٹیکنیکل issues ہیں وہ qualify مجھے نظر نہیں آتے اس مقابلے میں نظر نہیں آتے بلکل کاشینا جی جو بات راجہ رام جی کہہ رہے ہیں یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ مقابلہ اپنے آپ سے ہے وہ بہت امپورٹن فیکٹر پلے کرتا ہے یعنی آپ مقابلہ کسی اور سے نہیں میرے اپنے سے مقابلہ ہے ہے کس طرح کا ماحول پہلا جو تھرو ہے بہت شاندار پھینکا ہے نیرچ چوپڑا نے جات بلکل سمیم آپ دیکھئے کی نیرچ کے گھر کے بھار کی تصویر ہے وہ آپ دکھائیں گے پوری سکرین یہاں پر دیکھ رہی ہے نیرچ کے پتا جی ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے ساتھی جی پہلا تو ابھی تک لیڈ 87.3 کیسا لگ رہا ہے بہت خوشی ہے ہماری امید ہے کہ اور بہتر پردرسن کرے گا سبح بھی بات کر رہے تھے آپ کہہ رہے کہ آپ کے گھر سے کھیل میں کوئی نہیں لگ رہا کہ پتا لے کر لوٹ گا ہمیں 100% امید ہے بہت اچھا کر گا نیراج کے چاچہ جی بات کریں گے لیڈ پر آبی تک میراج ہمیں پوری امید ہے وہ توپ پر ہی رہے گا جیتنی تیاری کر کے اور جو کچھ من میں وہ پر کر گیا ہمیں تصویر دیکھیں گے یہاں پر سبھی گاؤ والے ہیں وہ ساتھ دکھٹا ہوئے اور یہاں پر گیم وہ دیکھ جا رہے ہے جیسے ہی لیڈ نیراج نے لی اس کے بات سے جشنو کا مول ایک طریقے سی لگ یہاں پر اکھٹے ہوئے ہیں ان کی دوارہ ہوت کی جا رہی ہے اور سب ہم آئیں گے آپ آ رہے ہیں کھلاڑیوں کا بھلے میڈل آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو انہوں نے لکھا ہے ہیش